سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعات فرمائیے ابتدا میں پیشہ خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب اس موامیر نے قطری عوام اور دنیا بھر کی اقوام کو نئے سال کی مبارک بات دی ہے سن دو ہزار بیس کو الودا اور نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے قطر اچیبمنٹس اور کامیابیوں کی ایک فصل کاٹ چکا ہے اور اس کی امنگیں لا محدود ہیں اور دنیا نے سن دو ہزار بیس کو خیر بات کہہ دیا یہ سال وبا کا سال رہا اور اب دنیا نئی امیدوں کے ساتھ سن دو ہزار اکیس کا استقبال کر رہی ہے سامین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ سودان کی عبوری خدمختار کانسل کے صدر جنرل عبدالفتہ البرہان کو ان کے ملک کے یوم آزادی جمہوریہ کیوبا کے صدر مگل ڈیاز کانل کو یوم انقلاب کی فتح اور جمہوریہ ہائیٹی کے صدر جو فنیل موزیکو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارک بات دی ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک جمہوریہ سودان کی عبوری خدمختار کانسل کے صدر ان کے ملک ان کے ملک کے یوم آزادی جمہوریہ کیوبا کے صدر کو انقلاب کی فتح کی سالگیرہ اور جمہوریہ ہائیٹی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارک بات دی ہے اسی طرح وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ سودان کے وزیر آزم جناب عبداللہ حمدوک جمہوریہ کیوبا کے وزیر آزم جناب مینویل ماریرو کروز اور جمہوریہ ہائیٹی کے وزیر آزم جناب جوزف جوتکو کو ان کے ان مواقع کی مناسبت سے مبارک بات کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے سال سن دو ہزار اکیس کی آمد کے موقع پر سب کو مبارک بات دی ہے ٹویٹر پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر کی گئے اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم دو ہزار اکیس کا استقبال اس امید کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے زیادہ بہتر سال ثابت ہوگا اور اس سال میں کرونا کی مشکلات اور چیلنجوں سے نجات مل جائے گی صاحب اسمو امیر نے مزید لکھا ہے کہ میں سب کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہوئے اپنی عوام اور پوری نوع انسانی کے لیے خیر و بھلائی اور امن کی تمنہ کا اظہار کرتا ہوں وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی صاحب سب کو نئے سال کی مبارک بات دی ہے اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے ملک قطر اور دنیا بھر کی اقوام ہم کے لیے خیر و برکت کا سال بنائے اور ہم مولا جلہ عز وجل سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری اور تمام انسانوں کی مدد فرمائے کہ ہم کرونا کی وبا گدشتہ پورے سال کے دوران اس کی وجہ سے درپیش رہے چیلنجوں کو اب پیچھے چھوڑائیں سارا سال اور اب آپ سب لوگ سلامتی اور آفیت سے بہرمند ہوں نئے سال سن دو ہزار اکیس کی آمد اور دو ہزار بیس کا صفحہ پلٹتے ہوئے ہم اہم اچیمنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں نئے سال کی ابتداء میں قطر بہت سی امنگیں اور امیدیں بھی رکھتا ہے اور اسے کئی چیلنجوں کا بھی سامنا ہے سن دو ہزار بیس کے دوران قطری پولیسی نے عالمی سطح پر اپنی اہم موجودگی کو ثابت کیا ہے اور اس کی سفارتکاری اور ڈپلومیسی نہائیت فعال اور ایکٹیو رہی ہے قطر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی کی قیادت میں پوری دنیا کے ساتھ اوپن نیس کی پولیسی پر عمل پیرا ہے اور صاحب سمو امیر کے موقفوں اور ان کی ملاقاتوں نے قطر کو بینون اقوامی سطح پر ایک عالی مقام دلایا ہے قطر کی پولیسیوں اور اس کی سنجیدہ اور سوبر ڈپلومیسی کی وجہ سے قطر کو تمام تر مسائل میں کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ بینون اقوامی قانون کی مکمل پابندی کرتا ہے اور بینون اقوامی تنظیموں کے منشوروں اور چارٹرز پر عمل درامت کرتا ہے قطر نے بینون اقوامی سلامتی کانسل اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو آگاہ کر دیا ہے کہ باہرین کی فوجی کشتیوں نے نومبر سن دو ہزار بیس کی پچیس تاریخ کو قطر کے علاقائی پانیوں کی خلاف وردی کی تھی قطر نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ باہرین کی ان خلاف وردیوں کو رکھوانے کے لیے ضروری اقدامات کرے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ علیہ احمد بن سیف آلسانی نے جنوبی افریقہ کے مستقل مندوب اور اس ماہ کے لیے سلامتی کانسل کے سربراہ سفیر جیری مٹزیلا اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گٹریش کے نام لکھے گئے اپنے خط میں لکھا ہے کہ قطر ان خطرناک اور غیر قانونی کاروائیوں کی مضمت کرتا ہے قطری خط میں کہا گیا ہے کہ باہرین کی فوجی کشتیوں کا قطر کے علاقائی پانیوں میں آنا غیر قانونی ہے کہ اس کی پیش کی اجادت نہیں لی گئی تھی یہ قطری بالا دستی اور اس کی علاقائی سلامتی کی کھلی خطرہ وردی اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے یہ سمندری خلاف وردی سے اور نو دسمبر کو فضائی حدود کی خلاف وردی دونوں خلاف وردیاں بہت مختصر مدت کے اندر اندر کی گئی ہیں جس سے کشیدگی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اس خلاف وردی کا مطلب یہ ہے کہ باہرین بین اقوامی قانون کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ ایسے واقعات گھڑے جائیں جو استحکام کو ثبوتاج کر دیں علاقے میں کشیدگی بڑھا دیں اور علاقائی و بین اقوامی امن و سلامتی کیلئے خطرہ بن جائیں سن دو ہزار ایک میں بین اقوامی عدالت انصاف نے قطر اور باہرین کے سرحدی اختلافات کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا جس کی پابندی لازمی ہے قطر اس حکم کو نافذ کر رہا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی خود مختاری کے حقوق کے مطابق کام کر رہا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور یعنی چارٹر کی دو شکوں شک نمبر چونتیس اور شک نمبر پینتیس کے مطابق ضروری کارروائی کی جائے تاکہ بین اقوامی امن و سلامتی کی حفاظت ہو اور بہرین کی ان کھلی خلاف وردیوں کی روک تھام ہو قطر اچھی ہمسائیگی پر مشتمل تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے وہ ان کارروائیوں پر ضبط و تحمل کی پولیسی اپنائے ہوئے ہیں جبکہ یہ کارروائیاں غیر دمیدارانہ اور اشتہال انگیز ہیں اور بار بار کی جا رہی ہیں قطر اس کی بالا دستی اور اس کی علاقائی سلامتی کی کسی بھی خلاف وردی کی مضمت کرتا ہے اور اسے سختی سے مسترد کرتا ہے اور وہ بین اقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کے مطابق اپنی سردوں اپنی فضائی حدود اور اپنی قومی سلامتی کے دفاع کے لیے تمام تر قانونی اور ضروری اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے سن دو ہزار بیس کے دوران قطر کی ہیلتھ سٹریٹیجی اور صحت کی حکمت عملی بھی نہائیت منفرد اور کامیاب رہی ہے نووہ کرونا کے ساتھ برطاو میں کامیابی اس کی کھلی اور نمائن دلیل ہے اور اب تو یہاں انٹی وارس ویکسینیشن کا پہلا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور ملک میں اس بیماری سے شفا پانے باروں کی تعداد اب ایک لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو سے تجاوز کر چکی ہے اس وارس کے ایک سال کے بعد اب قطر پوری دنیا کے ساتھ مل کر یہ امید رکھتا ہے کہ یہ نیا سال کرونا کی اس وبا اور اس کے اثارات سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنے کا سال ہوگا جس کے لیے ویکسین کی آمد امید افسا ثابت ہو رہی ہے سن دو ہزار اکیس کے آغاز پر خلیج کے علاقے کے بہت سے مسائل سپاٹ لائٹ کے نیچے ہیں اور وہ آرمی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں ان میں سر فہرس خلیج کا بہران اور امریکہ ایران ٹکراو ہے جبکہ اب تو عراق بھی اس مسئلے کے کشیدگیوں کے بھرے واقعات کی لائن پر آ گیا ہے سن دو ہزار بیس کا اختتام یمن کے لیے بہت پرتشدد واقع ہوا ہے اور دو ہزار اکیس کی ابتدا میں اس تشدد کے اثرات اور ڈیولیمنٹس جاری ہیں گدشتہ دنوں وہاں یمن کے ہوای اڈے پر ہونے والے دھماکے کو بہت اہمیت حاصل ہے یمن کے وزیراعظم معین عبد الملک نے اس واقعے کی ذمہ داری حوسی تنظیم پر آئد کی ہے اور اب تک کی تحقیقات کی روشنی میں انہوں نے ایران کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے برطانیہ نے یورپی تکامل کی تقریباً نصف صدی پر مشتمل مدت کا صفحہ اب پلڑ دیا ہے اور اب وہ دو ہزار اکیس کی آمد کے ساتھ ہی ایک نئے محلے میں داخل ہو گیا ہے کہ وہ اب مکمل طور پر یورپی یونین سے نکل چکا ہے اب ان دونوں کے درمیان تیارتی سمجھوتے کا اعلان ہو چکا ہے اور لندن اس سانہے کے سینیاریو سے بچ گیا ہے جس کا سامنا اسے کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی صورت میں کرنا پڑ سکتا تھا اور دو ہزار بیس کے گزر جانے اور دو ہزار اکیس کے آفتاب کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی پوری دنیا نے فیس ماسک ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنے اور ہیلتھ کارنٹینہ کے اقدامات سے اس نئے سال کا خیر مقدم کیا ہے تاکہ کرونا کی وبا کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے اور نووہ کرونا وارس کی پھیلاو کی روک تھام کی جا سکے دنیا نے اب انٹی وارس ویکسین سے بھی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور دنیا کے خوابوں اور اس کی امنگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ یہ نیا سال گزرنے والے سال سے زیادہ بہتر سال ثابت ہو آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے صاحب اس موامیر نے قطر یا بام اور دنیا بھر کی اقوام کو نئے سال کی مبارک بات دی ہے سن دو ہزار بیس کو الویدہ اور نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے قطر اور کامیابیوں کی ایک فصل کاٹ چکا ہے اور اس کی امنگیں لا محدود ہیں اور دنیا نے سن دو ہزار بیس کو خیر بات کہہ دیا یہ سال وبا کا سال رہا اور اب دنیا نئے امیدوں کے ساتھ دو ہزار اکیس کا استقبال کر رہی ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ کل صبح نو وجہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی موسیقی